اسلام علیکم دوستہ سعود عرب کے آج کی تازی فٹا فٹ اور بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں محمد ساقیب اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف ہندی اس سال حج کے دوران میدان عرفات میں ساٹھ ہزار حجوں کو ٹھہرانے کے لئے خیمیں لگا دیے گئے ہیں بجلی کے وارنگ کا کام بھی پورا ہو گیا جبکہ حجوں کے سلامتی کی خاطر کرونا سے بچاؤں کے لئے ایس اوپیس کا پالن کرنے کا انتظام پوری طرح سکھ کر دیا گیا ہے الاربیا نیٹ کے مطابق خیمہ پروجیکٹ کے اگدھکاری تاریخ حریری نے بتایا کہ میدان عرفات میں خیموں کا کل ایریا تین لاکھ اسکوئر میٹر ہے ہر حاجی کے لئے پانچ میٹر کے لگ بھگ جگہ ریزارف کی گئی ہے کرونا وائرس سے بچاؤں کے لئے ایس اوپیس کی پابندی کی پوری طرح سے کوشش کی گئی ہے تاریخ حریری کا کہنا تھا کہ میدان عرفات میں بجلی کی وائرنگ کے لمبائی سو کلومیٹر کے لگ بھگ ہے ایک سو بیالیس میگا وارڈ بجلی استعمال ہوگی میدان عرفات میں حاجیوں کی سواگت کے لئے پوری طرح سے تیاریہ کر لی گئی ہے یہاں حاجی نوز الحجہ کو زہر اور اثر کی نواز ایک ساتھ ادا کرتے ہیں یہاں سے حاجی سورج ڈھلنے کے بعد مغرب کی نواز بنا پڑھے ہی مزدلفہ کے لئے روانہ ہو جاتے اور وہاں رات گزارتے ہیں سعودرب کی جنرل اتھورٹی آف زکاة ان ٹیکس اور کسٹم اتھورٹی نے کہا کہ سعودرب اپنی ڈیوٹی فری شوپس کو ائرپورٹ سے باہر جبکہ لینڈ اور سیپورٹ یعنی سمدری جہازوں تک بھی پھیلانا چاہتا ہے اور اپنی اس کے مطابق اتھورٹی نے کہا کہ ڈیوٹی فری شوپس کے قانونوں میں بدلاؤ کیے گئے ہیں اور جو لوگ اس کے لئے اپلائی کرنا چاہے وہ بار آگست تک اپلائی کر سکتے ہیں یہاں میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں کہ پہلے ڈیوٹی فری کی جو لیمٹ تھی وہ جو ڈیپارچر ہول ہوتا ہے یعنی جب آپ ایمیگریشن وغیرہ کر کے ویٹنگ ہول میں چلے جاتے ہیں ہوا جہاز میں بیٹھنے سے پہلے صرف اس علاقے میں آپ کو ڈیوٹی فری شوپنگ کا موقع ملتا تھا یعنی ڈیوٹی فری شوپنگ کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا کوئی ویٹ وغیرہ نہیں ہوتا لیکن چیزیں کافی کوسٹلی ہوتی ہیں ابھی پلان کیا بنا رہی ہے سعودی گورنمنٹ کے ائرپورٹ کے باہر بھی اس طرح کی دکانیں لگائے جائے تاکہ لوگوں کو پہلے بھی شوپنگ کرنے کا موقع ملے اور ائرپورٹ کے اندر یعنی ڈیپارچر ہول میں تو رہیں گی اس کے علاوہ جو زمینی سرحدی چوکی ہوتی ہے یعنی جو لینڈ بورٹر ہوتے ہیں اس کے آس پاس بھی ڈیوٹی فری شوپنگ کی جائے اور جو بندرگاہیں ہوتی ہیں جہاں سے پانی کے جہاز جاتے ہیں پیسنجر ٹریول کرتے ہیں تو ان جگہ پر بھی ڈیوٹی فری شوپس کو بنایا جائے گا ویسا آپ کی جانگاری کے لیے بتاتے ہیں کہ دنیا بھر میں آپ کو ڈیوٹی فری شوپنگ کا جو سسٹم یہ صرف ائرپورٹ پر ہی دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ہوا جہاز میں جو ویٹ ہوتا ہے وہ ٹکٹ کے حساب سے ہوتا لیکن سعود عرب نے جس طرح سے پلان بنایا ہے کہ لینڈ اور سیپورٹ پر بھی ڈیوٹی فری شوپنگ شروع کی جائے یہ فورمولا کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا آنا والا وقت ہی بتائے گا سعود عرب کی منسٹی آف ہیومر ریسورسز اینڈ سوشل ڈیولیپمنٹ کی کمیٹی نے ساٹھ ورکروں کے مقدمے نمٹاتے ہوئے نو لاکھ ریال ادا کرا دیئے ہیں لیبر کورٹ میں ورکروں نے گروب میں کیس دائر کیے تھے ورکروں کے ساٹھ ورکروں نے اپنے سیلری وغیرہ کے لیے منسٹی آف ہیومر ریسورسز کی ریجنل آفیس سے سمپر کیا تھا ورکروں کا دعویٰ یہ تھا کہ انہیں کمپنیوں کی طرف سے تنخواہ ہے اور دوسری طرح کہ ان کا حق نہیں دیا گیا ہے جن تین کمپنیوں کے ورکروں نے منسٹی آف ہیومر ریسورسز کو آفیس سے سمپر کیا تھا ان میں کنسٹرکشن ہوتل اور فیکٹری کے ورکر شامل تھے منسٹر آف ہومنٹ ڈیسورسز کی کمیٹی نے سبھی کیسز کا جائزہ لینے کے بعد انہیں حل کر دیا ہے کچھ ورکروں کے تنخواہیں اور بقایا کی ادایگی کی گئے جبکہ کچھ ورکر اپنی سیلری وغیرہ لینے کے بعد خروج نہائی پر جانا چاہتے تھے ان کے پورے پیسے ادا کر دے گئے ہیں جبکہ ٹوٹل جو ورکروں کو پیسے ملے ہیں وہ نو لاکھ ریال ہیں سعود عرب اپنے وزن 2030 کے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے سعودی شہرے کو ٹریننگ اور زیادہ زیادہ روزگار کے موقع دے رہا ہے عرب نیوز کے مطابق سعودی ہومن ریسورسز ڈیولپمنٹ فنڈ جس کو عربی میں شورڈ میں حتب بولتے ہیں نے کہا کہ اس نے دوہزار اکیس کی پہلی چھماہی کے دوران پرائیویٹ سیکٹر میں ایک لاکھ بیلیس ہزار سعودیوں کو روزگار دلانے میں مدد کی ہے سعودی ہومن ریسورسز ڈیولپمنٹ فنڈ نے سرکاری ٹویٹر اکاوڈ میں یہ بھی کہا کہ اس کی سپورٹ سے فائدہ اٹھانے والوں میں 69% اٹھتے بھی شامل ہے سعودی ہومن ریسورسز ڈیولپمنٹ فنڈ کے مطابق مددیم درجے کی کاروباری کمپنیوں نے روزگار سپورٹ سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے مکم کبر ریجن کے پلس پر وقتہ کا کہنا ہے کہ کرونا کے حوالے سے آسولیشن کے پامندی نہ کرنے پر 68 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے سعودی پریجنسی اسپے کی مطابق ریجنل پولیس پر وقتہ نے آگے بتایا کہ گرفتار کیا جانا ہے لوگوں کو منسٹر فیلد کی طرف سے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ احتیاط کے طور پر خود کو دو ہفتے تک گھروں میں رکھے منسٹر فیلد نے اس حوالے سے آسولیشن کے پامندی نہ کرنے پر توقع نہ اپلیکیشن کے ذریعہ الیٹ بھی جاری کیا تھا تاکہ یہ لوگ پبلک پلیسز میں نہ جائے اور جب تک ان کے لئے ٹائم بتا گیا ہے اس ٹائم تک خود کو گھروں میں ہی رکھے گرفتار کیے گئے لوگوں میں زیادہ ایسے ہیں جو ان میں کرونا پوزیٹی پایا گیا ہے جبکہ کچھ ایسے اجنبی بھی شامل ہیں جو کہ سفر کر کے حالی میں سو ذیرہ پہنچے تھے جانکاری کے لئے بتا دے کہ آسولیشن کے پابندی نہ کرنے والوں کے خلاف دو لاکھ ریال تک کا جرمانہ جبکہ دو سال تک کی قید یا دونوں سزائے ایک ساتھ دی جا سکتی ہے والیشن کرنے والا اگر اجنبی ہیں یعنی گئر ملکی ہے تو ایسے میں سزا یا پھر جرمانہ آدھا کرنے گاؤد ان کو سعود عرب سے ہمیشہ کے لئے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے یعنی وہ دوبارہ کسی بھی وزا پر سعود عرب نہیں آسکیں گے سعود عرب میں پاک مسجد کی منیجمنٹ نے اس سال خاص اسکیم آپ کی چھتریاں آپ کے ہاتھوں میں کے ٹائٹل سے مسجد حرام کے ظاہری نمازیوں جبکہ مسجد حرام کے ورکروں میں بارہ ہزار سے بھی زیادہ چھتریاں باٹی ہے پاک مسجد کی منیجمنٹ نے یہ اسکیم حج موسم کے حوالے سے چلائی ہے سعود عرب کی سرکاری یونسی ایس پی کی مطابق ہرمین منیجمنٹ کے تحت سماجک سیوہ کرنے والے یوباق کے انچارج جناتی بن علی مدخلی نے کہا کہ پاک مسجد کی منیجمنٹ حاجیوں نمازیوں مسجد حرام جبکہ مسجد حرام کے ورکروں کو دھوپ اور کرونا سے بچانے کے لیے کئی طرح کی سکیم چلائی ہوئے ہیں انہوں نے آگے کہا کہ آپ کی چھتریاں آپ کے ہاتھوں میں ان سکیموں میں سے ایک ہے سعود عرب منیجمنٹ کے درستہ نئی کروان ریپورٹ کے مطابق نئے معاملے 1298 ریکورٹ کیے گئے جبکہ نئی ریکاوری 1428 رہی تیرہ نئی موت ہوئی جس کے بعد کل مرنے والے کی تعداد بڑھ کر 8048 ہو گئی ہے ایکٹیم معاملوں کی بات کرے تو ان کی تعداد پھر سے 11000 سے اوپر ہو گئی یعنی ابھی تک ایکٹیم معاملے 1139 ہو چکے ہیں جن میں سے 1400 کرٹیکل کیسے سعودی بھر میں اب تک کوویڈ نائنٹین کے کل معاملے 5,7,423 پائے جا چکے ہیں جبکہ 48,344 ان میں سے کل ریکاوری ہیں حج سیکیورٹی فورس کی پھروقتہ برگیڈیر سامیل شویرک نے کہا کہ حج پرمیٹ کا وائلیشن کرنے پر نو لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے سعودی پر ایجنسی اینس پے کی مطابق حج پرمیٹ کا وائلیشن کرنے والوں پر دس ہزار ریال کا جرمانہ لگایا جاتا ہے اس وقت میں حج سیکیورٹی فورس کا آگے کہنا ہے کہ سعودی شہری اور اجنبیوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ قانون پر سختی سے عمل کرے تاکہ سزا اسی بچا جا سکے برگیڈیر شویرک کا آگے کہنا تھا کہ مکہ مکرمہ جانے والے سبھی راستوں پر چیک پوسٹے بنائی گئے ہیں تاکہ بینا پرمیٹ والا کوئی بھی مندہ مکہ مکرمہ یا مشاعر مقدسہ یعنی مینہ مزدلف اور عرفات نہ جا سکے پرمیٹ قانون کو وائلیٹ کرنے والوں کے ساتھ کسی طرح کی کوئی چھوٹ نہیں بڑھتے جائے گی فوراں ان کو گرفتار کیا جائے گا اور دس ہزار ریال کا جرمانہ لگائے جائے گا سعود عرب کی رازانی ریاض میں بھی آئیسولیشن کے وائلیشن پر ایک سو تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں سے کچھ کرونا وائرس میں پائے گئے تھے جبکہ کچھ لوگ سفر کر کے سعود عرب پہنچے تھے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیکھئے پچھلی خور میں ہم مکہ مکرمہ ریجن کی بات کر رہے تھے اور اس خبر میں ریاض ریجن کی بات ہو رہی ہے سعود عرب کی سرکاری ایجنسی ایس پی کے مطابق پولیس پھر وقتہ میجر خالدر کریدیس نے آگے بتائے کہ پولیس اور سمبتی بھاگوں کی مدد سے ہاؤس آسولیشن کا وائلیشن کرنے والوں کا پیچھا کر کے ان کو گرفتار کیا گیا پولیس پھر وقتہ آگے کہنا ہے کہ آسولیشن کا وائلیشن پر دو لاک ریال تک کا جمعہ جبکہ دو سال تک کی قید کے سزا ہو سکتی ہے دونوں سزا ایک ساتھ میں جے جا سکتی ہے جبکہ قانون توڑنے والا اگر اجنبی یعنی گہر ملکی ہے تو اس کو سزا پوری ہونے کے بعد سعود عرب سے ہمیشہ کے لئے بلیک لسٹ کر دے جائے گا سعود عرب میں سٹینڈر آف لیونگ سینٹر کے ایگزیکیوٹیوٹیو ڈائریکٹر خالد البکر نے کہا کہ اس وقت سعود عرب میں 49 سینیمہ گھر موجود ہے جن میں 385 سکرینز ہے البتر اخبار کے مطابق خالد البکر نے بتایا کہ سعود عرب میں سینیمہ مارکیٹ کا ایریا میڈے لسٹ میں سب سے بڑا ہے یہاں پانچ کمپنیاں سینیمہ گھر چلا رہے ہیں جبکہ آٹھ علاقوں میں سینیمہ گھر کھلے ہوئے ہیں چار اور نئی کمپنیاں کو سینیمہ کھولنے کے لیسے دیے گئے ہیں جن پر کام ابھی جاری ہے انہوں نے آگے کہا کہ بائیس نئے سینیمہ گھر اسی سال یعنی سال دوزار اکیس کے آخری تک کھل جائیں گے تائیف، الخرج، خویز مشہد اور عرر شہروں میں بھی سینیمہ گھر کھولنے کے پروگرام بنایا جا رہے ہیں خالد البکر نے کہا کہ سعود عرب میں سینیمہ گھر کھولنے کا مقصد لیونگ سٹینڈر یعنی لائف اسٹائل کو بہتر بنانا ہے یہ سعودی وزن دوزار تیس کے ٹارگیٹ میں سے ایک ہے اور انت میں بات کریں گے موسم کی سعودی موسم بھاکہ کہنا ہے کہ شنیوار یعنی سترہ جولائی کو نجران ریاض الروبان خالے اور اسٹر ریجن کے دکشنی علاقوں پر گرج چمک کے ساتھ بارش اور اولہ باری کی امید ہے تیز ریتلی ہوا سے وزیبیلٹی کافی حد تک کم ہو جائے گی موسم بھاکہ آگے کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ ریجن اور دکشن پشنی پہاڑی علاقوں میں تیز ریتلی ہوا چلیں گی جس سے وزیبیلٹی کافی حد تک کم ہو جائے گی تیز ہوا کا زور آس پاس کے علاقوں تک بھی پھیل جائے گا ٹیمپیرچر کے حوالے سے موسم بھاکہ کہنا ہے کہ حفر الباطن اور رفحہ کا میکزیمم ٹیمپیرچر چھوالیس ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا جبکہ السودہ کا ٹیمپیرچر پندرہ ڈگری سینٹی گریٹ ہوگا تو دوستو بس خبروں کے سلسلہ یہی ختم ہو جاتا ہے کل یعنی بیدے دن آپ کو بہت کم نیوز سننے کو ملی لیکن آج ماشاءاللہ سے ویڈیو ٹھیک ہے پہلے کی طرح ہے اور زیادہ ہم نے خبر آپ کے لئے بہتر ہی چنی ہے ویسے فلائٹ کو لے کر ابھی کسی طرح کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں آ رہی ہے اور فلائٹ کو لے کر ہم شام کو ایک ویڈیو بنائیں گے اس میں اور زیادہ بات کریں گے پوری جانکاری نکال کر بنے رہیے گا گلف لائف اند یوٹیوب چینل پر دن میں بھی ایک دو ویڈیوز آئیں گے ان کو بھی واج کریں اور کمنٹ گروپ میں اپنے قیمتے رہے ضرور دیں بہت بہت شکریہ آپ اس ویڈیو پر اندک بنے رہیں ساتھ ہی میسیج بھی سن رہے ہیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ